جاپان سے افسوسناک خبر آئی ہے جاپان کے سابق وزیراعظم شنسو عبے قاتلانہ حملے میں علاق ہو گئے ستاسٹ سالہ شنسو عبے جاپان کے مغربی شہر نارا میں خطاب کے دوران فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں تشویشناک عالت میں اسبتال منتقل کیا گیا تھا خبر اجنسی کے مطابق شنسو عبے پر حملے کے وقت فائرنگ کی آواز سنائی دی شنسو عبے پر حملے کے فوراں بعد ایک مشکوک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق بتایا گیا ہے کہ شنسو عبے کو قاتلانہ حملے کے بعد دل کا دورہ بھی پڑا تھا حکام کے مطابق شنسو عبے کو دو گولیاں لگیں اور وہ اسبتال میں زہر علاہ تھے جہاں ان کی حالت تشویشناک تھی غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان کے سابق وزیراعظم زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے یاد رہے کہ شنسو عبے پہلے دوزار چھے سے دوزار سات اور پھر دوزار بارہ سے دوزار بیس تک جاپان کے وزیراعظم رہے وہ سب سے طویل عرصہ جاپان کے وزیراعظم رہے مطلوب گجر بی بی سی فائف نیوز